دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں جانکاری دے رہا ہوں ویکرانت بھسم کے بارے میں اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ یہ ہے ویکرانت کیا ہوتا ہے تو دیکھیں آئر ویڈ میں دھاتووں کو مڑیوں کو ہر تتو کو الگ الگ کٹیگریز میں باتا گیا ہے اور ویکرانت کو مہارس ورگ میں رکھا گیا ہے ابھر ویکرانت مارکسیک ویملا دریج سشکم چپلو رسکس شیتی گیات واسٹو سنگرہ درسان تو رساستر کی یہ ایک بہت پرمکھ عوشدی ہوتی ہے ویکرانت کو سوانے بولچال کی بھاسا میں ترمولی بھی بھول دیا جاتا ہے اور اس کا ہی یوز جو ہے میڈیسن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کو سبھی جو یہ رس ورگ کے عوشدیہ ہوتی ہیں اس کو ویکرانت کو ان سب کا راجہ مانا گیا ہے اور اس کے جو گن ہیں وہ کافی کچھ ہیرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن ہیرے کے مقابلے اس کے اندر کوالٹیز کم ہوتی ہیں تو بہرالی ہے تو رہی ویکرانت کے بارے میں جانکاری ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی بسم بنانے کے لیے تو اس کی بسم بنانے کا جو پروسس ہے اس کو پہلے پیوریفائی کیا جاتا ہے سیندھا نمک کے ساتھ میں کلتی کے کواتھ میں اس کو والا جاتا ہے جس سے یہ شد ہوتا ہے اس کے بعد اس کو کوٹ کر بارک چونڈ بنا کر کے نیمو کے رس میں گھوٹ کر اور تیج اگنی میں فوک لیا جاتا ہے تب اس کی جو ہے آٹھ نو بار اس کو فوکنے سے ویکرانت کی بسم تیار ہوتی ہے تو یہ ہے تو رہی اس میڈیسن کے نرمان کی بات اب ہم جانکاری کرتے ہیں کہ یہ ہے میڈیسن ہمیں کن کن روگوں میں فائدہ کرتی ہے دیکھیں ویکرانت کی بسم جو ہے وہ ایک رسائن کا بھی کار رہ کرتی ہے اور دماغی شکتی کو بڑھانے کا کام کرتی ہے بوڈی میں دھاتووں کی چھینڈتا کو دور کرنے کا کام کرتی ہے بیسکلی اس کا جو ایک اسکوپ ہے وہ کافی بڑا ہے اور ویبھن روگوں میں کئی سارے روگوں میں الگ الگ بیدھ کیا یکتیوں کے دوارہ اس ویکرانت بسم کا جو ہے اپیو کیا جاتا ہے پھر بھی موٹے موٹے طور پر یدی بات کی جائے تو ٹیوبرکلوسیس یا چھے روگ کے کارن شریر میں کمجوری آتی ہے تو اس کمجوری کو دور کرنے کے لیے ٹیوبرکلوسیس کے کارن کمجور ہوئی ہوئے فیفڑوں کو اور جن کو آتوں کی ٹی بی ہو گئی ہے تو آتوں کی کمجوری کو دور کرنے کے لیے اس ویکرانت بسم کا اپیو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شریر میں دھاتو پوشن کا کرم عورد ہونے پر دھاتووں کو پشٹی دینے کے لیے دھاتووں کو مجبوط بنانے کے لیے رس، رکت، ماس، مید، عستی، مجد شکریے سات دھاتویں ہوتی ہیں ان کو مجبوط بنانے کے لیے پشٹ بنانے کے لیے اور شریر کی عوج شکتی کا وردھن کرنے کے لیے اس ویکرانت بھسم کا اپیوک کیا جاتا ہے ویبین اوشدیے یوگوں میں بھی ملا کر سیون کرتے ہیں اور اس کو وید لوگ اپنے خود کے نزکوں میں بنا کر بھی اس کا یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ایسے روگی جن کو پاچک اگنی بہت پرانے سمیے سے ان کے ٹھپ ہو گئی ہے کہہیں کہ ان کا بلکل پاچن بلکل ختم ہو گیا ہے کچھ بھی کھایا پیا ان کو حجم نہیں ہوتا ہے تو یہ ویکرانت بھسم ایسے روگیوں کے لیے بہت ہی راموان اوشدی سدھ ہوتی ہے بس جرورت ہوتی ہے ایک اچھے وید کی دیکھ ریکھ میں صحیح ماطرہ میں اور صحیح نیم سے اس کا سیون کرنے کی اس کے علاوہ بات کریں اس کے گھڑوں کے بارے میں تو یہ تینوں ہی دوستوں کے قارن وات پت کف تینوں دوستوں کے قارن پیدا ہونے والے روگوں کو دور کرنے کے لیے اپیوگی رہتا ہے اور تری دوستس جو جور ہے بکھار ہو جاتا ہے کافی ایک ٹپیکل والا فیور رہتا ہے ایسی کنڈیشن میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دماغی شکتی کو بڑھانے کے لیے دماغ کو پشٹ کرنے کے لیے آپ کی میدھا شکتی اسمرن شکتی ان سب کو ایک وردھن دینے کے لیے بھی یہ ہے بیکرانت کی بھزن کافی اچھی ایک میڈیسن ہوتی ہے اور کچھ وید لوگ اس کو کچھ ارثات لیپروسی کے روگ میں سیون کرانی کی بھی سلحہ دیتے ہیں اور شریر میں ایسی کنڈیشن آئے کہ جب ریڈ بلڈ سیلز کم ہونے لگتی ہیں شریر پر پانڈوتا ارثات اینیمیا کا اثر آنے لگتا ہے وائٹ بلڈ سیلز کافی زیادہ ماترہ میں بڑھنے لگتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی جو رکت اڑوں ہوتے ہیں ان کو ایک سامعہ وستہ میں لانے کے لیے ویکرانت بھزن کا سیون کرنا کافی اچھا لاب دیتا ہے تو یہ تو بات رہی موٹے موٹے طور پر اس ویکرانت بھزن کے اپیوگوں کے بارے میں اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویدھکیا یکتیوں کے دوارہ ویکرانت بھزن کو الگ الگ روگوں میں یوز کیا جا سکتا ہے بات کریں اس کی سیون ماترہ اور سیون ویدھی کے بارے میں تو اس کو بہت نیون ماترہ میں سیون کرائی جانا چاہیے لگ بھگ چوتھائی رتی سے لے کر کے اور آدھا رتی کی ماترہ میں اس کو سیون کراتے ہیں ایک سمیہ میں اور ایک دن میں کل ملا کر کے دو بار اس کا سیون کرائی جا سکتا ہے اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کیول ایک گرام ویکرانت بھزن لگ بھگ پندھرہ سولہ دن میں سیون کرائی جانے چاہیے اس سے پہلے نہیں اور اس کو سیون کرنے کے لیے اس کو ویبین اوشدیہ یوگوں کے ساتھ میں ملا کر سیون کرا سکتے ہیں جس روگ کے لیے نبارن کے لیے سیون کرایا جا رہے ہیں تو اس کا جو بھی نسکہ بیعت لوگ تیار کرتے ہیں اسی نسکے کے ساتھ میں اچت ماترہ کا دھیان میں رکھتے ہوئے وہ اس کو ملا کر کے روگی کو کھانے کے لیے دیتے ہیں اور اس کی جو سیون کا جو سمیں رہتا ہے اس کا سیون کا سمیں سماننے طور پر دو مہینے سے تین مہینے تک لگاتا ہے اس کو سیون کرانے سے بوڈی کو اتم روگ ناشک شکتی پرابت ہوتی ہے اور اتم رسائن کے لاب پرابت ہوتے ہیں بات کریں اس میڈیسن کی پرائزنگ اور ایویلیبلٹی کے بارے میں تو میڈیسن یہ تھوڑی سے مہنگی ہوتی ہے کہ لگ بھگ ہزار روپے طولہ کے آس پاس یہ میڈیسن پڑھتی ہے مارکٹ میں اس کی ایک گرام ڈھائی گرام پانچ گرام کی پیکنگ میں اپلپد ہوتا ہے اس کی ڈھائی گرام کی جو پیکنگ رہتی ہے وہ لگ بھگ ڈھائی سو روپے کی رینج میں ہی ایویلیبل آپ کو ہوتی ہے آپ کے آس پاس آئر بیدک دوائیوں کے دکان پر بہت آسانی کے ساتھ میں یہ اپلپد ہو جاتا ہے اور آن لائن پہ آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں آن لائن پرچیز کرنے کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں دے دوں گا تو فرنڈس یہ ہے کچھ بیسک جانکاری ویقرانت بھسم کے بارے میں جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر آپ ایک لائک جرور کر دیجئے گا ساتھ میں آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ چینل پرکاشت آئر وید میرٹ اس کو آپ سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا لیجئے نوٹیفکیشن آل پر آپ کے لئے کر لیجئے جسے کی آئر ویدیک دوائیو سے جڑی ہوئی جانکاری کے ویڈیو جب بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو نوٹیفکیشن آپ کے پاس میں پہنچ جائے میں بہت جلدی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں کسی نئی میڈیسن کی جانکاری کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک آپ اپنا دھیان رہیے شرکشت رہیے دھنیواد دوستو نمشکار